بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں سید کاشیف علی کشف روحانی جنتری اور یوٹیوب چینل روحانی گائیڈ ٹیوی کی طانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک یکم مارس سے لے کر سات مارچ تک یہ ہفتہ برج جوزہ والوں کیلئے کیسا رہے گا برج جوزہ والوں کی اس ہفتے میں کیا ہروسکوپی پوزیشن بن رہی ہے کیا پلینٹس آپ کے کون کون سے ہوسز چینج کر رہے ہیں اور ان ہوسز چینج کی وجہ سے آپ کے زندگی کے مختلف امور کے اوپر کیا اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے ایک مختصر سا جائزہ لیں گے جس میں ہم آپ کے یہ ہفتے کے اندر جو آپ کو فضل تعالی جو کامیابیاں ترقیان حاصل ہو رہی ہیں کامیابیاں اور خوش آلیاں حاصل ہو رہی ہیں وہ اس حوالے سے ایک مختصر سا جائزہ لیں گے اور اس کے علاوہ کون کونسی چیزوں سے آپ کو بچنا چاہیے کن کن چیزوں پر آپ کو اتحاد کرنی چاہیے اس کے حوالے سے بھی آپ کو پروفر گائیڈنس دیں گے ویڈیو کو آپ مزید اغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل روحانی کے ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی جو ہے پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی دیگر ویڈیوز اور اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے ہیں سب سے پہلے برج جوزہ والوں کو جیمنائی والوں کو ان کا پوزیشن چیک کرتے ہیں سب سے پہلے جو ایک جو اہم چیز اس ویک میں ہو رہی ہے فورت آف مارچ کو فورت آف مارچ کو جو برج ٹاورس ہے برج سور ہے وہاں سے ایک اہم پلینٹ مارس جو ہے وہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آ رہا ہے اسینڈنڈ میں آ رہا ہے اور مارچ جو ہے اس کی کنڈیشن جس وقت یہ اسینڈنڈ میں آ رہا ہے تو یہ آپ کے اندر اوورال آپ کی زنگی کے تمام امور کو فائدہ اس سے حصل ہوگا آپ کے چاہے شادی کے معاملات ہیں چاہے آپ کے روزگار کے معاملات ہیں چاہے آپ نے کچھ سفر کے معاملات کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہیں یا آپ اپنی کوئی جوب کے حوالے سے کچھ مشرائل کا شکار ہے تو ان سب معاملات میں آپ کے لیے ایک ریلیف کا محول بن جائے گا بفضل اللہ مارس جو ہے یہ ناجی کا سیارہ ہے طاقت کا سیارہ ہے قوت و حمد کا سیارہ ہے انسان کی اندر خاص قسم کی پاورس پیدا کرتا ہے انسان جو ہے جسمانی طور پر ذہنی طور پر طاقت پکڑتا ہے اور بڑے بڑے مشکل ٹاسک بڑے بڑے مسائل مشکلات خوصے گھبراتا نہیں ہے اور ہر قسم کے بڑے بڑے ٹاسک میں کامیابی حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو اس وقت آپ کے اسینڈنٹ میں یعنی جمعنائی والوں کے فرسٹ ہاؤس کے اندر جو ہے اس وقت مارس جو ہے فورت ہاؤس میں فورت آف مارس سے آ رہا ہے یہ کنڈیشن آپ کے فننیشل معاملات کو خاص طور پر فائدہ دے رہی ہے فننیشل معاملات میں یہ فائدہ آپ کو مل رہا ہے کہ خاص طور پر اگر آپ بزنس مہین ہیں اور ابھی آپ ابھی تک آپ نے اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی پروپر پلاننگ نہیں کی تھی آپ ایک خاص قسم کے انداز میں ایک روٹین لائف کے مطابق اپنی زندگی کے گزار رہے تھے اور اپنے بزنس کی گروہد کے حوالے سے کوئی بڑا سٹیپ لینے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے یا کوئی ایسا سٹیپ جو آپ کی زندگی میں ایک اہم بولڈ سٹیپ ہو مارس جو ہے انسان کے اندر ایک خاص طوانہ ہی پیدا کرتا ہے کہ انسان حمد کے ساتھ کچھ ایسے سٹیپ بھی لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو عام روٹین میں وہ نہیں لے سکتا اس میں باز کات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کی تبدیلی کے حوالے سے اپنی پروڈکٹ کو ایمپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے یا اپنے بزنس کو نیٹ ورکنگ میں لے کے آنا چاہتے ہیں اپنے بزنس کو آپ آن لائن لے کے آنا چاہتے ہیں اپنے بزنس کی ایکسپینشن جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ایک جو لیٹسٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں جو آپ کی بزنس کے لیے بڑے ضروری ہوتے ہیں اس حوالے سے آپ کی ورکنگ جو ہے اس ویگ میں بڑی بھرپور ہوگی جن کے اوپر ذہنی بندش کے اثرات ہیں مارس کی نیگٹیوٹی کے وجہ سے مارس جو آپ کا رونی پرینٹ ہے آپ کو صحیح تھی کیسے اپنی بہت ساری چیزوں میں صحیح تھی کیسے گائیڈنس نہیں مر رہی آپ کو پرپرلی پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور کوئی اس کی وجہ سے اس کے نتیجے میں ریزلٹ آپ کو نقصانات کی شکل میں آ رہا ہے تو آپ کے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ آپ کو بھی ایک پوسٹی ملجی ملے گی آپ کو اپنی خامیاں جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی اور آپ جو ہے بہتر کام کر کے اپنے کاروبار میں روزگار میں اپنی ایک خاص ترقی اور پہچان جو ہے بنانے میں کامجاب ہو جائیں گے اس ویگ میں خاص طور پر آپ کو چار سے لے کر ساتھ کے دوران جو ہے بہت نئے آرڈرز مل سکتے ہیں نئی کو کامجابی مل سکتی ہے کوئی نیا بزنس مل سکتا ہے یا نیا بزنس شروع کرنے کا موقع مل سکتا ہے اگر آپ جواب میں ہے تو جواب میں کوئی اچھی پوسٹ آپ کو مل سکتی ہے کوئی ایڈمسٹرشن کی پوسٹ جو ہے اگر وہ آپ کو اس کا شوق ہے تو آپ کا ایڈمنٹ کی جواب بھی حاصل ہو سکتی ہے اگر آپ کسی دفتری کسی پراملم کا شکار ہیں آپ کے تعلقات اپنے بہت سے ٹھیک نہیں ہیں تو اس ویک میں آپ کے جو ہیں کوئی صلاح ہو سکتی ہے کسی پارٹی مشکل کرنے کا موقع مل سکتا ہے جو آفیس کی طرف سے ہو جہاں آپ کو آپ کی صلاحیتوں کے طرف میں آپ کو بہت بھرپور گلکم آہ دیا جائے گا لوگ آپ کو پسند کریں گے اور آپ کو آہ مختلف قسم کے بونسز بھی جو ہیں وہ بھی آہ آفیس کی طرف سے دیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آہ بوجھے جوزہ والوں کے لیے جو شادی بیعہ کے معاملات ہیں اور لائف وارٹن سے تعلقات ہیں اولاد سے تعلقات ہیں ان میں بھی ایک بہت بڑا ٹرن آ رہا ہے اس میں ٹرن یہ آ رہا ہے کہ خاص طور پر اس وقت آپ کو آہ یہ جو اس منت میں جو ٹائم چل رہا ہے اور خاص طور پر اس ویک میں یہ جو ٹائم آہ تھرڈ آف مارچ سے شروع ہو رہا ہے اس میں آپ کو اپنے تعلقات کے معاملات میں کچھ آہ حد تک احتیاط کی ضرورت ہوگی غیر ضروری طور پر جو توقعات آپ نے اپنے عزیز و قارب سے مبستہ کا رکھی ہیں اس میں کچھ مشکلات کا آپ کو سامنا ہو سکتا ہے اور اس کے روحانی طور پر تدارک کے لیے کوشش کریں کہ ایک لوہوں کے جو توقعات ہیں جو لوگوں کے میارات ہیں ان کے بجائے آپ جو ہے وہ اپنی بات لوگوں تکنوے کرنے میں کامیاب ہو جائیں اس کے لیے خاص طور پر ایک روحانی عمل بنا کے دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لوہی اطارت لوہی اطارت جو ہے وہ آپ کا ذاتی سی عربی اطارت ہے جہم نئی والوں کا اور ان کی ویجن میں اضافہ کرنے کا باعث بنتا ہے اس سے آپ اپنی اپنی ذہن کو اپنے احساب کو اپنے فہم اور فراسط کو بڑھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے ادگرد لوگوں کا مجمع لگنا شروع ہو جاتا ہے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں آپ سے مشرع لیتے ہیں اور آپ کی قدر کرتے ہیں تو یہ ایک اس لحاظ سے خاص طور پر جہم نئی والوں کے لیے اس ویک میں کامیابی یا نظر آری کہ مرکری کی بہتر پوزیشن اور اس کے ساتھ ماز کی بہتر پوزیشن جو ہے وہ آپ کے شخصیت میں جو ہے ایک انقلاب لے کر آ رہی ہے آپ کو بہتر لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا اور بہتر طور پر آپ کی صلحیتوں کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا منہ جائے گا اس کے علاوہ وہ لوگ جو سفر کی کوشش کر رہے ہیں برج جوزہ والے ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ اس ویک میں خاص طور پر انڈ پر یعنی جو سیونت آف مارچ ہے اور اس سے لے کر اگلے نیکسٹ ویک تک جو ہے وہ جو ٹائم چال رہا ہے اس میں آپ جو ہے سفر کے معاملات کے اندر کوشش کریں گے تو زیادہ فائدہ ہے اس ویک میں صرف آپ کو آخری جو دو دن ہے اس میں سفری معاملات میں جو افٹ ہے اس کا آپ کو بہتر زلٹ جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے اور مارس کی یہ جو پوزیشن ہے یہ آپ کے جو ہے آہ فیملی لائف کو بھی تھوڑا سا بہتر گوست دے رہی ہے اور اس میں خاص طور پر اگر آہ جو بچوں کے ساتھ خاص طور پر اگر آپ کو ٹائم کرنے کا موقع نہیں ملا آہ تو یہ وقت مل سکتا ہے آپ کو سیر استشاہد کرنے کا موقع ملے گا عزیز و کارب سے ملاقات کرنے کا اس ویک میں آپ کو خاص طور پر موقع مل سکتا ہے آپ کے لیے آہ برج جوزہ والوں کے لیے آہ کورل پتھر جو ہے جس کو مرجان کہتے ہیں اور سرخ مرجان پہنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند پتھر ہے یہ ہر قسم کے سہر جادو بندیش بادہ سرات نحوست کے خاتمے کے لیے جن کا کاروبا نہیں چلتا یا جن لڑکے لڑکیوں کو رشتے نہیں ہو رہے یا جو ذہنی اصابی دماغی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے یا وہ لوگ جو لوگ سفر کاروبار سفر میں تعلیم میں کم یابی چاہتے ہیں ان کے لیے سرخ مرجان کا باتھر پہننا جو بہت فائدہ مند ہے اور اچھے سٹونز جو ہیں میاری سٹونز ہمارے ادارے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا ذہچہ استخارہ کے حوالے سے بھی رنمائی جو ہے وہ آپ ہمارے سے رابطہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں ہمارے نمبر جو ہیں وہ تھامنیل پہ آہ ڈسکریپشن پہ دیئے ہوئے وہاں سے آپ جو ہے وہ مزید بھی معلومات جو ہے پسل آہ کانسٹنسی جو ہے اپائنمنٹ بھی جو حاصل کر سکتے ہیں اور آن لائن بھی زیادہ استخراہ اپنا پنواہ کے معلومات جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ